سکول کی چھوٹیوں میں کوئی ایک دو تین ٹارگٹس ایسے جو والدین کو سامنے رکھنے چاہیے کہ یہ ٹارگٹس ہم نے کسی بھی صورت دسپلن سے اچیو کروانے کیا صرف چھوٹیوں کا کام مکمل کروانے کی ٹارگٹ ہونا چاہیے یا کوئی اور بھی ٹارگٹس ہونے چاہیے دیکھیں شاہ صاحب ایسے میں میری اپنی ذاتی رہی یہ ہے کہ چھوٹیوں میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ پیرنٹس کی اور بچوں کی دوستی ہونی چاہیے یہ زب سے ضروری ہے اتنا انجوائے کریں گے آپ اس چیز کو یعنی میں اس کو انجوائے کرتا ہوں ایسی زبردست دوستی ہونی چاہیے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ بھی مارے بچوں کے ساتھ پھر آپ کو مزا آئے گا نا پھر وہ آپ سے پوری بات کرے گا اپنی جب وہ آپ سے پوری بات کرے گا نا تو پھر جو جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے سامنے آتی جائیں پہلی چیز تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستی کو بہت مضبوط کیا جائے بانڈنگ بہت مضبوط کی جائے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بہت ساری ویلیوز ہیں جو اس مشکل دور میں یا اس تیز دور کے اندر فاسٹ فیوریس میں ہم بھولتے جا رہے ہیں یا چھوڑتے جا رہے ہیں ہم ان ویلیوز کو اوجاگر رکھیں ہم اس کو زندہ رکھیں چاہے وہ فیملی کو ملنے کی ہیں چاہے فیملی میں ریلیشن ہے اس کو ہم زندہ رکھیں اور وہ بھی اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کا اور بچوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بہت سٹرانگ ہو آپس میں ریلیشن بہت سٹرانگ ہو اور تیسری جو بڑی اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے کاموں کے جو ذمہ داری ہے بروقت یعنی بہت سارے بروقت سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں پانچ سال کے وہ دیفینٹلی ان کی تو ذمہ داری نہیں بنتی سات سال کے بچے کی بھی نہیں بنتی لیکن جو ہی بچہ آٹھ نو سال کا دس سال کا ہوتا ہے تو اس کی کم از کم یہ ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ گھر میں گیٹ کھولے گیٹ پہ آنے والے بندے کا پوچھے گھر کے گیٹ کے یا گھر کے اندر کی جو معاملات ہیں اس کو سمجھنا شروع کرے اور بارہ تیرہ سال کا جو بچہ ہے اس کی کم از کم اتنی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ وہ باہر کے معاملات جو گھر کے باہر کے ہیں چاہے سودہ اصل اپلانے والے ہیں خریدو فروغ کے ہیں یا خرید کے ہیں یا کوئی بھی اور ہیں اس کے اندر اپنا پارٹسپیشن شو کریں اور اسی طرح جو بڑے بچے ہیں وہ بھی اپنا پارٹسپیشن شو کریں شاہ صاحب اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو نا ان کی ذمہ داریوں سے اگاہ کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے سارے کام تو گھر کے فادر نے نہیں کرنا ہے لیکن بہت سارے کام ہیں جو بچے ان کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں چاہے فادر کی بائیک کو صاف کرنا ہے صبح تو وہ بچہ کر سکتا ہے شوز ہی پالش کرنا ہے تو وہ بچہ کر سکتا ہے اس کو معلوم ہونا چاہے یہ میری ذمہ داری و میری رسپونسبلیٹی ہے دیکھیں وہ حضرت علی کا جو کال ہے اگر اس کو آسانی سے پلائے کر لیں آپ کہ ساتھ سال تک تو بچے کو آپ خوشبو کی طرح اپنے ساتھ لگائیں ساتھ سے چودہ سال تک بچے کو آپ ایک غلام کی طرح ٹریٹ کریں اور چودہ سے اوپر آپ اس کو ایک اڈوائزر کی طرح ٹریٹ کریں تو یہ دنیا کا خوبصورت ترین فارمولہ ہے اگر اس فارمولے پر آپ عمل کر لیا جائے تو آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ انجوائے اس لیے کریں گے کیونکہ ساتھ سے لے کے چودہ کے درمیان جو بچے ہیں وہ گھر کے سارے کام کر دیں گے کونسا کام نہیں ہوگا میرا سارے کام بچے کرتے ہیں اور چودہ سے اوپر جو کام ہے وہ اس فقط آپ کا جو اڈوائزر سسٹم ہے یا آپ کے جو اڈوائزر ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو آپ کے بچوں سے بہتر اڈوائزر آپ کے فیملی سے بہتر اڈوائزر بہت قریبی دوستوں سے بہتر اڈوائزر کوئی نہیں ہو سکتا تو میرا خیال ہے کہ بچوں کو اس سے اڈوائزر میں شامل کرنے سے بچوں کے در بڑا کانفیڈنس آتا ہے بہت امپروومنٹ آتی ہے سیکھنے کا ملتا ہے اور یہ جو آج کے بچے ہیں نا ان کو ہمیں یہ بلکل نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ چودہ سال کا جو میں چودہ سال کا تھا نا اور میرے آتنا آئی کیو لیول تھا تو یہ ویسا ہے یہ بلکل وہ صورتحالی یہ بائیس سال چوبیس سال کے سٹینڈر کے بچے ہیں اتنی زبندہ ذہانات ان کے پاس تو ہمیں ان کو بلکل انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے یہ بہت اچھا مشورہ بھی دیتے ہیں اور بہت اچھی طرح سے کسی بھی معاملے کو رسپانڈ کرتے ہیں